بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر گیارہ میں ہم علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم طلوع اسلام کا بقیہ حصہ پڑھیں گے شیر نمبر چھے ہے جہانِ آب و گل سے عالمِ جاوید کی خاطر جہانِ آب و گل سے عالمِ جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاتو ہے آب پانی کو کہتے ہیں گل مٹی کو کہتے ہیں جہانِ آب و گل یعنی پانی اور مٹی سے بنی ہوئی یہ دنیا عالمِ جاوید سے مراد ہے آخرت جہاں پر مسلمان زندہ رہیں گے انسان زندہ رہیں گے ارمغان تخفے کو کہتے ہیں شاعر فرماتا ہے یہاں پر بھی شاعر مسلمان کی شان نہایت ہی عمدہ انداز میں بایا کرتا ہے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے بنی ہوئی یہ دنیا پیدا فرمائی اس دنیا میں بے شمار قومیں پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی اصلاح کیلئے نبی بیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں جاہلیت کا دور دور آتا مثلا لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا شراب عام تھی جوہ عام تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں نیکی اور بلائی کی وہ شمہ روشن فرمائی ان لوگوں کے دلوں پر اس طرح کی محنت کی کہ نہ صرف ان لوگوں کی دنیا سوار دی بلکہ ان کی آخرت کو بھی پر نور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے صدقے میں جو تخفہ دیا وہ کیا تخفہ تھا وہ مسلمان قوم کا تخفہ تھا یعنی مسلمان قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تخفہ ملی ہے تو یہاں پر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کی شان بہت ہی عمدہ انداز میں ویان کی ہے اور یہ بتانی کی کوشش کی ہے کہ مسلمان بطور تخفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوم ملی ہے تو مسلمان اپنی حیثیت سے باخبر ہو جائے اور اپنے مسلمان ہونے پر فہر کرے شیر نمبر ساتھ ہے یہ نکتہ سرگزشت ملت بیزا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاس باتو ہے سرگزشت رودات کو کہتے ہیں ملت بیزا سے مراد ہے مسلمان قوم زمین ایشیا یعنی ایشیا کی زمین پاسبان محافظ کو کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں اگر تاریخ کے اوراق دہرائے جائے تو ساب پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ سے برسغیر پاکوہین کی سرزمین کی حفاظت کی ہے اور یہاں کے محافظ بنے رہے ہیں دنیا میں بعض لوگ ایسے تھے جو دنیا فتح کرنے کا عظم لے کر گھر سے نکلے تھے جن میں مقدونیہ کے بادشاہ پلپ کا بیٹا سکندریہ زمبی تھا جو درہے حیور کے راستے برسغیر میں داخل ہوا تھا اور پھر درہے چنابی درہے بیاس کے راستے واپس گیا تھا تو وہ لوگ اپنے مقصد میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے لیکن جو ہی ان کے قدم جنوبی ایشیا میں پڑے تو یہاں کے مسلمانوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا انہیں شکست دی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا کی حفاظت صرف مسلمانوں نے کی ہے مسلمانوں نے ایک ہزار سال کے عرصے تک یہاں پر حکومت کی ہے اور یہاں کے محافظ بنے رہے ہیں تو شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس خطے کی حفاظت مسلمانوں نے کی ہے جب اس خطے پر ایک ہزار سال تک حکومت مسلمانوں نے کی ہے تو پھر یہاں پر حکومت کرنے کا حق بھی صرف اور صرف مسلمانوں کو ہے مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے جن ہی پوری دنیا پر حکومت کرنے کا حق ہے شیر نمبر آٹھ ہے سبق پر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا صداقت سچائی کو کہتے ہیں عدالت انصاف کو کہتے ہیں شجاعت بہادری کو کہتے ہیں امامت رہنمائی کو کہتے ہیں شاعر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ سچائی انصاف اور بہادری یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو اگر کسی قوم کے پاس ہو تو وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں مسلمانوں کی لئے سچائی کی معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشالرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کی وجہ سے صادق کا لقب ملاتا مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے نام سے پکار دیتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جوت نہیں بولاتا اسی طرح انصاف کے معاملے میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال لے سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل و انصاف کا شہرہ تھا ان کی داستان مشہور ہے اسی طرح بہادری کے معاملے میں حضرت حالد ابن ولید حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کارنامے مسلمانوں کے سامنے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمائین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج کی مسلمانوں کیلئے مشعل راہ ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ خواہ مسلمانوں میں بدرجہ اتم موجود ہے مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ ان خوبیوں سے فائدہ اٹھائے ان خوبیوں کو اپنے پاس رکھے کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب مسلمان پوری دنیا پر چاہ جائیں گے مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے جنہی پوری دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے مسلمانوں کو پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا مسلمانوں کو پوری دنیا کی امامت کرنی ہے ساتھ رکھ اور وقت آنے پر اس کا استعمال کرے